ایک بار درود پاک پڑھ کے کومٹس میں اللہ لکھتے ہیں ایک شخص چرخ میں اڑتا ہے ہواوں میں جھومتا ہے جھولتا ہے ہر دولت اس کو میسر ہے عزت شہرت اس کی باندی ہے وقار تقریم اسے حاصل ہے دنیا جانتی ہے زمانہ سے لوٹ کرتا ہے جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہر عیش و عشرت میسر ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ نہیں کوڑی مل نہیں ہے اس کا اور ایک شخص جھومپڑے میں رہتا ہے کھانے کے لیے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں بھی ملتا دنیا اسے پہچانتی بھی نہیں ہے وہ معروف شخص بھی نہیں ہے لیکن اس کے سینے میں ایمان کا چراغہ ہے وہ خوش نصیب شخص ہے میرے حضور کا ایک فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے قابل رشک دوست وہ ہے حضور نے فرمایا میرے دوستوں میں سے جس کو حضور دوست کہیں اس کی تو پھر قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہا میرے دوستوں میں سے جو قابل رشک دوست ہے وہ وہ ہے جس کا سامانے دنیا تھوڑا ہے نمازیں زیادہ ہیں جب وہ چلتا ہے تو اس کی طرف اشارہ بھی نہیں ہوتا یہ فلان صاحب جا رہے ہیں کوئی ایسا معروف شخص نہیں کوئی بہت عہدہ ساتھ نہیں لگا ہوا کہ جب چلے تو لوگ کہیں یہ فلان جا رہے ہیں اللہ اکبر پھر میرے حضور نے فرمایا کہ سمہ ناقادہ بیدہ ہی حضور نے ہاتھ سے چھٹکی بجائی سمہ ناقادہ بیدہ ہاتھ سے چھٹکی بجائی اور پھر فرمایا اس کو موت بھی ایسے ہی آئی اس کو موت بھی ایسے ہی آئی پھر فرمایا کلت بوا کی ہے اس کو رونے والے بھی تھوڑے ہی تھے اس کو رونے والے بھی زیادہ نہیں تھے کلت تراسو ہو اس کی وراست بھی بہت لمبی نہیں نکلی فرمایا میرے دوستوں میں قابل رشک دوست دیکھنا ہے تو یہ اس کا جنازہ جا رہا تو ہماری سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے نمازوں کی دولت ہے شرافت کی دولت ہے یہ دولتیں ہمیں جمع کرنی چاہیے صویر سے لے کر شام تک دونوں ہاتھوں سے ہم امیر بننے کی دھوڑ میں لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں دولت جمع ہو جائے دونوں ہاتھوں سے کٹھی کر رہے ہیں امیر بن جائیں دولت مند بن جائیں خیال ہے کہ اگر دولت بہت ساری ہوگی تو سکون ملے گا جب مل جاتی ہے دولت تو پھر سکون نہیں ملتا کہتے ہیں کچھ اور حاصل ہو تو سکون ملے گا ساری زندگی اس دھوڑ میں گزر جاتی ہے جس طرح دنیا کی دولت جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاتے ہو شرافتیں جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ نجابتیں حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سجدوں کی کسرت حاصل کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ سالِ عامال جمع کرنے کے لیے دھوڑ لگاؤ خوش نصیبی ہے ہاں اپنے بچوں کے لیے کرو بار بھی کرو رزق بھی کماؤ دولت ضرورت کی تمہیں ہونی چاہیے تمہارے پاس لیکن فرض کرو اگر نہیں بھی ہے تو اتنی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جو میسر ہے اس پہ راضی رہو نہیں چار کنال کا بنگلہ تو ایک کنال کا گھر جو ہے وہ بھی سکون دیتا ہے کنال کا گھر بھی نہیں ہے تو پانچ مرلے کا کٹیا بھی تو چھت تو اپنی ہے نا سکون دیتا ہے چلو ایسا بھی نہیں ہے تو ڈیڑھ دو مرلے میں بھی رہتے ہو وہاں بھی تو قرار ہے اور سنو حضور کا ایک فرمان سیدنا علی المرتضی سے مروی ہے میرے حضور نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا کہ میرے بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے میں تو پھر رب ہوں تو یہ کتنا اچھا سودا ہے اس پہ راضی ہو جانا دکھوں کو ختمی یہی چیز کرتی ہے بندہ رب پہ راضی ہونا سیکھ لے تو جہاں بندہ ہوگا وہیں خوش ہوگا اور راضی ہونا نہیں سیکھے گا تو خرب پتی بھی ہوگا نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوگی تو پھر اس پہ راضی رہنے کا فن سیکھنا جائیے اور یہ فن ملتا کہاں سے ہے یہ فقیروں کی چوکھٹ سے ملتا ہے اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے ان کی اپنی زندگی توقل کا نمونہ ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر کے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں حضور کی صیرت پڑھیں آپ کو یہ سب کچھ ملے گا اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا محبوب اگر چاہو تو یہ بتہا مکہ سونے اور چاندی کا بنا دیں تو حضور کیا کہتے ہیں ایک دن کھانا دینا ایک دن فاقہ دینا جس دن کھانا ملے گا تیرا شکر کروں گا جس دن فاقہ ملے گا صبر کروں گا تو اللہ کے حضور عجز اللہ کے حضور رضا یہ بہت بڑی دولت ہے اگر نصیب ہو گئی تو سمجھو زندگی سوکھی ہو گئی ورنہ ساری زندگی دھوڑی قتم نہیں ہوتی ہے بھاگم بھاگ لگی رہتی ہے بھا گیا موسیقی